موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں ہوں موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر ٹلنگا نمیر تعلیمی شعبے کے مسائل حل کرنے آج منایا گیا بند کامیاب بائیں بازو کی طلبہ یونیونوں نے مطالبات کی ایک سوئی کے لیے وزیر تعلیم زبیتہ اندر ریڈی کے دفتر کے محاصرے کی کی کوشش موسیقی ماہ محرم کے انتظامات کے متعلق مجلس کے صدر دفتر داروسلام میں جائزہ اجلاس مجلسی عراقینی اسیملی و کاؤنسل کارپوریٹرز اور محکم برخی بندی و عبرسانی کے اتداروں نے کی شرکت بی جے پی کے نظام آباد ایم پی دھرمپوری آرویند کے خلاف حدرباد میں مخدمہ درچ سی ایم کی سیار کے خلاف اشتیال انگیز ریمارکس کا معاملہ موسیقی تیلنگانہ سٹیٹ اردو اکیڈیمی کے چیئرمن کی گل 21 جولائی کو حلب برداری اردو اکیڈیمی کے اس پروگرام سے متعلق لگائے گئے بینرز اور پوسٹرز پر سے اردو غائب موسیقی موسیقی زہرباد رکنے سیملی کے مانک راؤ کی پریس کانفرنس ریڈی برادری کے خلاف کیے گئے توہین آمیز ریمارکس کو خرار دیا نامناسب جوہر نگر پولیس اور ایسوٹی ملکاجگری کی کاروائی انٹر اسٹیٹ گینگ کے چھے قرائے کے خاتل گرفتار سی پی مہش بھاگوت کی پریس کانفرنس موسیقی تیلنگانہ بھر میں آج بائیں بازو کی طلبہ یونینوں کی جانب سے تعلیمی داروں کی بند کی کال کو ملا جھوڑا اثر دیکھنے کو ملا شہر ہیدراباد میں بائیں بازو کی طلبہ یونینوں نے وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ ریڈی کے دفتر کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی واضح ہو کہ بائیں بازو کے طلبہ یونینوں نے تعلیمی شعبے میں مسائل کے حل کے لیے آج تعلیمی داروں کی ریاستی ہرٹال کی کال دی تھی بند کے تحت انہوں نے وزیر تعلیم کے دفتر کے سامنے اتجاج کیا اس دوران انہوں نے زیر التوہ نسابی کتب اور یونیفارم کی فوری فرہامی اور نئی قومی تعلیمی پالیسی دوہزار بیس کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے پینڈنگ سکولرشپس اور فیز ری ایمبرزمنٹ کی رخم جاری کرنے تمام طلبہ کو مفت بس پاس فرہام کرنے کا پرزور مطالبہ کیا اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے اعلان کردہ مڈے میل فرہام کرنے کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ساتھی انہوں نے پرائیویٹ اور کارپوریٹ تعلیمی داروں کے فیزوں کو کنٹرول کرنے فیز کنٹرول ایکٹ متعارف کرنے اور اساتھیزہ کی تمام خاری پوسٹوں کو پور کرنے کا مطالبہ کیا حضوران پولیس نے اتجاچی طلبہ اور رہنماؤں کو گرفتار کرتے ہوئے پولسٹیشن منتخل کر دیا آل انڈیا ڈیموکرٹک سٹوڈنٹس آرگنیزیشن سٹیٹ کمیٹی میں کام کرتا ہے یہ اے ڈی ایسو اور پھرا جو تیلنگانہ میں لیفٹ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن بھی ہے سب ملا کے آج سٹیٹ لیول بند کو کال دیا ہے پھرا سٹیٹ میں ہر ڈیسٹک میں ہر سکول میں ہر کالیج بند کرنے کے لیے ہم کوشش کر رہے وہ پروگرام بھی وہ بند بھی سکسس ہو رہا ہو رہا ہے آج ادھر ہم پروٹیسٹ ڈیمونسٹریشن کر رہا ہے کس لیے بولے تو یہ تیلنگانہ سرکار کے سرکار ہم توڑا کچھ دس ڈیمینڈ تیلنگانہ سرکار کے اوپر ہم سامنے رکھ رہے پہلے والا ہے گورنمنٹ سکول کالیج بند کرنا روک دینا تیلنگانہ سرکار یہ گورنمنٹ سرکاری سکول اور کالیج کو بند کرنے کے لیے کوشش کر رہے اس کے پہلے کم سے کم چار ہزار گورنمنٹ سکول بھی کلوز کر دیا ہے پریمری سکول وہ بند کرنا بول کے ڈیمینڈ کر رہے اور جو چاتر ہیں سبی چاتروں کو فری بس پاس فیسیلیٹی دینا پائسہ نہیں لینا بول کے یہ ڈیمینڈ بھی ہم سرکار کے سامنے اٹھا رہے اور جو نیپی نیشنل ایڈکیشن پالسی ہے اس کو بھی نکال دینا وہ وطڑا کر لینا بول کے نیپی 2020 کے کلاف بھی یہ ڈی ایسو چاتر سنگٹن آندولن بڑھا رہے دیش بر میں اس پورا سمسیہ کے لیے آج اس بند کال میں پارٹیسپیٹ کر رہے سبی چاتر اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے اور سرسل بھی کر رہے عادل آباد میں بائیں بازو کی طلبہ تنظیموں کی جانب سے تعلیمیداروں کے بند کی کول کا مضبط اثر دیکھنے کو ملا اپنے دیرینہ مطالبات کی اکس ہوئی کے لیے اتجاجی طلبہ اور رہنماؤں نے آج شہر مستقر عادل آباد کے مختلف سکونوں اور کالیجوں میں جا کر کلاسز کا بائیکارٹ کروایا مینداروں کے لیے اتجاجی طلبہ اور رہے اتجاجی طلبہ اور وینفر تیز کچھ ویدنگا بی جے پی پی پربوطمو اطلاقے راشترن لوں پربوط پاڑشل سمسیل پریشکرین چکونڈا ٹی آر ایس پربوطمو نانچ دنگی یہ تننیٹکی ویدرے کنگا ویدی آرثی سنگالنی کود آئکیا مائی ای روز بند دوار ای پربوط واننی که ڈیمیان جیس تاونای ای سمسیل اننیٹ نی پریشکرین چننی لے کا پورتے باوشترن لوں آندولن کارکرمال مریمت تاورجزتن جیس تاونای دانگوچچی ای سندر بانگا ڈیمیانڈ جیس تاونام اطلاقے پینڈینگ لوںن سکالر شیپ لوں موڑ سمسرال آئے سکالر شیپ لوں ایچ چه دکھو لید کانی بس چارج ماترم ویلال روپایل پینچت دنر ویدی آرثل ایتلا پاڑشالک راوال محرم الحرام کے انتظامات کے مطالق ایک جائزہ اجلاس آج مجلس تاہدر مسلمین کے صدر دفتر دار السلام میں منخد ہوا جس میں مجلسی اراکین اسیملی او کاؤنسل کارپوریٹرز اور محقم برخی بلدی و عبرسانی کے عدداروں نے شرکت کی صدر مجلس اصد الدین اویسی کی ہدایت اور مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی سرپرستی میں مجلسی اراکین اسیملی او کاؤنسل اور کارپوریٹرز نے ماہ محرم کے لیے بہتر انتظامات کرنے کی متعلقہ محقموں کے عدداروں کو ہدایت دی اس موقع پر اراکین اسیملی سیدمت پاشا خادری ممتاز احمد خان جعفر حسین میراج ایم ایل سی ریاض الحسن افنڈی اور کارپوریٹرز سوہل خادری علمدار والا جاہی کے علاوات دیگر موجود تھے سلام میں کلین ملیس اتحاد المسلمین کی جانب سے محرم کے خصوصی انتظامات کے زیمن میں بلدی برقی آپ رسانی عدداروں کا اقلاعز منقید ہوا دیرے زدارت نقیب ملت پیرس سوڈی نویسی سوڈی ملیسی کے پارٹی میں تمام آشور خانوں کی متولی حضرات انجومنوں کے ذمہ دار حضرات کافی طاعت میں شرکت کی اور اس میں جناب امتاز احمد صاحب ملے جاپرکشن میراج صاحب ملے مردان ریاض اور حسن افنی صاحب مل سی محرم کی انتظامات کی تعلق سے تفصیلی طور پر نوٹ کرائے اور اب تک جو نمائندہ گیاں ہوئے ہیں اس کا بھی ذکر کرے بتا ہے کہ ملیس کے کارپوریٹر صدور محتمدی نے ایمیل ایز ایمیل سی بلدیہ میں نمائندہ ہی کر کے بلدیہ کے پاٹر ورس کے سیوریج کے کاموں کی منظوری حاصل کیے کچھ کام تو شروع بھی ہو گئے کچھ کام بہت سارے باقی ہے ایز ایز کو آخر کرائے تمام آفیسر نے تیہموں دیا کہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ رمضان سے پہلے کاموں کی تقمیل ہوں اور اس میں جونل کمیشنر ملیس کے بلدیہ سوکس امرات سپریٹر انجینئر جی سی جی ایم الیکٹر ڈپارٹمنٹ کے سی ایم جی ورس کے یہ تمام ذمہ دار حضرہ شرکت کیے اور تمام تحریری نمائندہ کی آئنداز کے بعد ذمہ دار حضرہ سے افصل کی گئی ہے اور ریاض ارحسن افنی صاحب انہوں نے اپنے مراسلے کے ذریعے تمام باقی کام جو آج افصل ہوئے ہیں اس کی تقمیل کے لیے ملیس کی جہائیم سے شہر حیدربان میں بونال تیوہار مذہبی جوشو جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے زمن میں آج آسٹ نگر تحصیل دار فرہین شیخ نے لال دروازہ مندر پہنچ کر دیوی کو سونے کا بونم پیش کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بہت جلد مندر کی توسیق ایک کام شروع کیے جائیں گے اس موقع پر پولیس کا سخت بندوست دیکھا گیا اس دوران جوائنٹ سی پی ٹرافک اے بی رنگانات اور دیگر پولیس اہلکار موجود تھے سہلے آپ سب کو بونالو کی بادھائی اور آج میں لال دروازہ سنہاوانہینی مہنپالی ماتا جی کے مندر میں یہ چوتھی بار بونالو چڑھانے کے لئے آئی ہوں میں بہت خوشی ہوئی اور میری یہی منت ہے ماتا جی سے کہ ماتا جی کا مندر جل سے جل چو ایکسپانشن پروگرام آلری پلانک گیا گیا تھا وہ جل سے جل پوری ہو جائے اور نیکسٹ بونالو تک ہم لوگ ایکسپانشن جو مندر ہے اس میں ہم لوگ ایک بونالو سلو پیٹتا ہوں آدیوارم روزنا لال دروازہ نو پیٹترم گوڑا بونالو اکڑا جرک پوٹن گروک ہوں ایٹو بینی کئی اروای ناالو وطاری کو چارا ماندی پلکلو پلکرانتار لینچے کارک راوٹ ہوں پلکشلا دی ماندی کارکوز سنہاو ایک دہ بھٹتا ہوں لئے ارتوficال بھٹتا ہوں موسیقی 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 کوئی بھی ڈی جے نا لگا ہے اور ٹائملی پروسیشن نکال کے ان ٹائم میں اپنے جو بھی پروسیجریں وہ پاولو کرنے کے لئے میں سب سے افل کر رہا ہوں اور سب سے میرا گزارش ہے کہ بججے اور جو اپنے محلائیں اس میں زیادہ سر پارٹسپیٹ کرنے سے یہ جو پروسیسول کو شعبہ دیتا تو اس لئے ہرلی شروع کریں اور زلدی کلوز کریں آپ کے دیوزن میں کتے پروسیسول ہیں دیوزن میں خریب ٹیمپلز خریب ستر سے ایسی تک ہے یہ چھوٹے موٹے ملا کے خریب دو تین سو تک دو دائی سو تک رہے اچھا آپ کے ایرام کچھ سنسٹیو ایرام ایرام کچھ سنسٹیو ایرام کچھ بھی نہیں ایرام کچھ سنسٹیو ایرام سب لوگ اچھے ہیں اگر کوئی ڈی جے لگایا تو اس کو پر کچھ کیس کریں گے آپ داروں ان کو پر فانو نہیں کار ہوئی ہیدراباد کی سرونگر پولیس نے وزیراعلا کیچندر شکر راؤ کے خلاف اشتیال انگیز ریمارکس پر بی جے پی کے نظام آباد کے رکنے پارلیمنٹ دھرمہ پوری اروند کے خلاف مخدمہ درج کر لیا ہے شہر سے تعلق رکھنے والے ایک ایڈوکیٹ جن کی شناخت روی کمار کے طور پر کی گئی ہے سرونگر پولیس سے دوجو ہوئے اور کہا کہ رکنے پارلیمنٹ نے بی جے پی کے ریاستی دفتر میں تیرہ جولائی کو منخضہ پریس میٹ کے دوران وزیراعلا اور دیگر افراد کے خلاف بد کلامی کی انہوں نے کہا کہ یوٹیوب پر انہوں نے یہ پریس کانفرنس دیکھی ہے تلنگان ایس ایملی سپیکر پوچارام سینواز ریڈی نے زلہ کاما ریڈی کے بانسوڑا منڈل کے کاما ریڈی مین روڈ سے بولرم گاؤں تک بنائی جا رہی سی سی روڈ کے کاما کام ہوئی نہ کیا اس موقع پر سپیکر پوچارام سینواز ریڈی نے کہا کہ مذکورہ روڈ کی تعمیر کے لیے آپاشی حکام سے مشاورت کی گئی اور پینسٹھ لاکھ کی منظوری دی گئی انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سڑک کی تعمیر سے آمد و رفت آسان ہو جائے گی مرسل ی جائے گی chyba واپ Gus ڈندر مجلسی ابتدائی صدور موتومدین اور دیگر موجود تھے خبرنامے میں فلحہ لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مجلسی میں آئیے پڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانے ہیں تیلنگنہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے چیرمن کی حیثیت سے محمد خواجہ مجیب الدین کلکی جلائی بروز جمعیرات کو حلف لیں گے اس زیمن میں تیلنگنہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی واقعہ رزاق منزل پر بینرز لگائے گئے ہیں تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ اردو اکیڈمی کے اس پروکرام کے متعلق لگائے گئے بینرز اور پوسٹرز پر اردو ہی غائب ہے کلنگل ایمیلے پٹنم نریندر ریڈی نے کوزگی منسپل میں بونال تیوہر کے پیشنیزر مندر میں خصوصی پوجا کے پروکرام میں شرکت کی بادی ازا انہوں نے منسپل دفتر میں وائیکونٹا رتھم کا افتتہ کیا اسی طرح ایمیلے پٹنم نریندر نے بس اسٹینڈ کا دورہ کرتے ہوئے عدداروں کو بس اسٹینڈ میں عوامی بیت الخلاء اور خصوصی بسوں کے متعلق تفصیلی معاینہ کرنے کا حکم دیا انہوں نے مسافروں سے بات کرتے ہوئے بسوں کے اوخات اور سہولیات کے بارے میں معلومات حاصل کی اور حکام کو ہدایت دی کہ وہ بس اسٹینڈ علاقے میں سی سی روڈ کے کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کروائیں اس موقع پر منصفل عددار عملہ اور ٹی آر ایس خائدینوں کارکنان موجود تھے زہیر آباد رکنے سیملی کے مارنگ کراہوں نے آج اپنے کیمپ آفیس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ریڈی برادری کے خلاف کیے گئے توہین آمیز ریمارکس کو نامناسب خرار دیا انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس تمام مذہب اور فرخوں کی یقصہ توخیر کرتی ہے اور کسی بھی مذہب ذاتفاد کی توہین کو برداشت نہیں کرتی واضح ہوکہ سترہ جولائی کو نیالگل منڈل کے موزا معاملگی سے تعلق رکھنے والا ناگش نامی شخص نے زہیر آباد علاقے کے ریڈی برادری کے خلاف نازبہ الفاظ کا استعمال کیا تھا جس کے بعد زہیر آباد میں ریڈی برادری کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اس موقع پر دیگر ٹی آر ایس خائدینوں کارکنان موجود تھے آہ وارٹس لپکن نا مارٹر لگا نی ثروا تھا فیس بوک نا مارٹر لگا نی یم بٹے ڈی ایس پی گارو آر اوزو کامپلینٹ جیسی ایمیڈیٹ گا رورال سی ای براد کمار نی کھیامپ آپس کھیلپیچ چی کوندارو پیددلو نا تو پاٹننارو گونڈپا گا نی شیو کمار ڈی سی ایم چیرمین گا نی ویجے کمار گا نی اگلی رامول گار نی وارلا موجٹا ایمیڈیٹ گا پولی دی بارٹمنٹ وارکی سیریس ایکشن تیشکو والسنگا کچھتاں گا وار اکڑوں نا وارنی پٹکو والی وارنی پولیدلو نا تو پولیدلو نا شکشن چاہاید کچھتاں گا نی ادھے روز ادھے روز ادھے کوندارو گا باغ دیپ گاہلو چ چستے ادھے کامپلین کونتا نا پای برددالا تام امیر ویددینگا کنا بارتاں نا دی ماتماتکی نا پیر دیدام گا نی اینکا کندار پیر دیدام چانا دوردرستکرم التالποι لگ اس کا دولت ہوتا ہے لیکن اواز中 لہم کی Peak يعرضش کریں موسیقی 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 جیسے مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے مسائل کی ایکسوئی کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا اگر یہاں کی حکومت مانیٹس کو جو حکومت وادے کے لیے کم سے کم ستر وادے کرے ہیں کیسی آر الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد مانیٹس کے لیے ان ستر وادوں میں سے دو وادے انہوں نے پورے نہیں کیے ایک پلاننگ کے لیے انہوں نے مسلمان کو فرڈکلی ایک دم زیرو بنا کے رکھا ہے نہ ان کے بعد کوئی ایسا سیاسی خائد ہے جو مسلمان کی نمائدگی کر سکتا نہ سن سکتا ایون اشورہ یا جو مانیٹس کے ملیسٹر ہیں ان کا یہ عالم ہے کہ وہ مانیٹس کو پچھانتے ہیں مانیٹس کے عالم ان کو معلوم ہی نہیں ہے جب بھی ان سے ملاخت کا وقت لیا جاتا ہے یا تو گاؤں میں رہتے یا تو یہاں رہتے ہوتے کہ نہیں صاحب کہہ کے آرام کریں آج تک وہ مانیٹسٹر بنے جاتے کوئی مانیٹس کے بات نہیں کرے کوئی مانیٹس سے ملاخت نہیں کرے لہذا ہم حکومت کو یہ اپیل کرے ہیں کہ مسلمانوں کو جو اب تک تم بے خوب بنا رہے ہیں بے خوب بنا رہا چھوٹے تلکانہ جائیڈ ایکشن کمیٹی جو تین مطالبہ سے کی ہے اس نے سب سے بڑا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ لہنکویل کی جو زمین ہے سلگاہ حسن چاہولی کی اس کی سولہ سو پر اکر زمین وہ وارک بوٹ کی ہے اس کو واپس دینا ہے تم سیاسی کھیل کھیل کے سپریم کورٹ میں جا کر وارک بوٹ کے ریکارڈ کو لاب کر کے غلط ڈیسیشن لیے ہم وہ ڈیسیشن نہیں مانتے اگر وہ دمین وارک بوٹ کی واپس دی گئے تھے تو ہم اس الیکشن میں حکومت کو کیا کی مقارب میں کام کریں گے اور اس کو حکومت بنانے نہیں دیں حیدرباد کے پرانے شہر میں کل رات پیش آئی خاتلانہ حملے کی بارداد میں دو بھائی زخمی ہو گئے چندہ گھٹا علاقے میں گاڑی پارکنگ کے مسئلے پر ہوئے جھگڑے کے بعد ایک شخص نے اکبر اور ازغر پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے انہیں علاج کیلئے ہسپیٹل منتقل کیا گیا پولیس نے اس معاملے میں ایک کیس دج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا پارکنگ کا ایسیو میں گاڑے رکھے تو یہ واحد بولنے والے آبجیکشن کرے اور آبجیکشن کر کے جانا غلط الفاظیوز کرے تو کیوں وہ غلط الفاظیوز کرنے ملکہ بات کرے بچے آزگر بولنے والا بچہ اور اکبر بولنے والے بچے تو آج ان کے والی صاحب سے ویسے غلط طریقے سے بات کرتے رہے تو پھر آ کے آرے بھائی کئی کو بات کر رہے ہیں بڑے آدمی سے بول کے کچھ سمجھے نہیں گئے تو انہوں گھسے بے آکے گھر میں جا کے چاپ اسے بہتے بول کے دونوں کا سیچویشن دونوں ہاسپٹل میں ہے دو انجور بھی ساں ٹانڈیشن تو سیریس سے نہیں ہے اتنا سیریس نہیں ہے اتنا ناروال بھی نہیں بول سکتے ڈائٹروں سے بات کرے ایک آسٹرہ ہسپٹل میں ایک ہوئی سے ہسپٹل میں ٹریٹمنٹ چل رہا پھلال ہم لوگ کیس جو اسے ہم لوگ ٹائی کر رہے ہیں رچہ کنڈا کمیشنر ایڈ حدود جواہر نگر پولیس نے ایس سوٹی ملکاجگری کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے ایک انٹر اسٹیٹ گینگ کے قرائے کے خاتلوں کو گرفتار کر لیا پولیس نے زمن میں کلیدی ملزم سمیت رچہ کنڈا پولیس کمیشنر مہش فاگبت نے ایک پریس میٹ کرتے ہوئے کیس کی تفصیلات بتائی پولیس ٹائشن میں وائن شاک کے بازو میں دو لوگ انجور ہوئے ایک گینگ نے آکے ان کے اوپر حملہ کیا کر کے ہمیں انفرمیشن ملی اور جو انجور لوگ تھے اس میں سے ایک سیریس ہونے سے پہلے لوکل ہسپٹل اور بعد میں ایشودہ ہسپٹل کو اس کو وہاں پہ بھی بھیجا گیا ٹیٹمنٹ کے لیے اور ٹیٹمنٹ کے درمیان جو انجور تھا جس کا نام رگوپتی تھا اس کی ڈیت ہو گئی اس کے بعد ہم نے جب اس کے فیملی کے ساتھ میں بات کر کے اس کیس کے بارے میں جانکار لی تو معلوم ہوا کہ دو ہزار نو میں ایک جنگہ ریڈی نامک شخص کی حتیہ ہوئی تھی اس میں یہ رگوپتی ایٹو تھا اور یہ کیس دو ہزار بارہ میں ایکوٹ ہوئی جنگہ ریڈی سے سمبندی کوئی حملہ کرنے کا زیادہ چانس ہے جنگہ ریڈی کا لڑکا سرکاندھ ریڈی اس کے گھر کے ہم نے جب تلاش لی تو وہ پرہارے کر کے معلوم ہوا اس کے اوپر ہمیں جارہ ڈاؤٹ وہاں پہ آیا اس کے بعد میں CCTV footage collect کرنا اور ٹیکنکل ایو انویسٹیشن کے بعد میں یہ جو کام ہے پکہ سرکاندھ ریڈی نے کیا کر کے اور اس میں باہر کے بھی لوگ ہیں اسی جانکاری ہمیں ملی اسی کو ہمارے اسوٹی ملکازگری ٹیم اور ہمارے لوکل جوہر نگر کوشای گوڑا پولیس کے ٹیم نے اسے پی کوشای گوڑا سادنا رشمی فیرومل ڈیسی پی ملکازگری اور ڈیسی پی اسوٹی کے سپرویجن میں ایک کیس کے پورا انویسٹیشن کرتے ہوئے چھے لوگوں کو کل شام بھومان رام ورم پی اس لیمٹ میں جو سرکان تیریٹی کا فارم لینڈ ہے وہاں سے ہراسط میں لے لیا ان کے پاس ایک فور ویلر ویہیکل اس کا نمبر ہے ٹی ایس 08 1 HR 5512 ہنٹنگ سیکل 4 ہنٹنگ 9 3 ایک جوپیٹر 2 ویلر جس کو فیک نمبر پلٹ لگایا تھا یہ سب ہم نے مرامت کیا ہے زلہ سنگر ایڈی سپریڈنڈینٹ آف پولیس رمنہ کمار نے آج ایک پریس کونفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ بند سنتوں اور ذریعی ارازیات پر لگے ٹرانسفارمرز کے سرخے کی وارداتوں میں ملوث سات ملزمین کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے پاس سے دو آٹوز چار لاکھ چوراسی ہزار نغد رخم اور دیگر اشیاں برامت کر لی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ ملزمین کے بیانات کی بنیاد پر مزید بارہ ملزمین کی شنافت کی گئی ہے انہیں بھی چلدی ہی گرفتار کر لیا جائے گا ملزمین ملزمین ہیدرباد میٹرو سٹیشن میں ایک لڑکی کی جانب سے سوشل میڈیا پر ریلز کیلئے کیا گیا ڈانس کا ویڈیو سوشل میڈیا کے اہم پلائک فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا تاہم اس لڑکی کے خلاف میٹرو حکام کاروائی پر غور کر رہے ہیں اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ یہ لڑکی جو ٹاپ اور جینز پہنی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر ریلز کیلئے تلو فلم کے گیت پر ڈانس کر رہی ہے اس کا یہ مختصر ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا آدیتیا خاندشکر سوسائیٹی کے زیرہت امام آج آدیل آباد کے گورنمنٹ کولام آشرم سکول میں ہاکی کے کھلاڑیوں میں ہاکی کٹس تقسیم کی گئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سوسائیٹی کے صدر آدیتیا خاندشکر نے کہا کہ کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے سوسائیٹی کے جانب سے ممکنہ کوشش کی جائے گی انہوں نے طلوہ کو مشورہ دیا کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں پر بھی توجہ دیں اس پروگرام میں ٹرائبل سپورٹس ڈیولپمنٹ آفیسر پارتھا سارتی بی سی ویلفیر اسوسیشن کے خائدین پرموت کمار کتری سکول کاملہ اور دیگر موجود تھے اور پارتھانہ کو اور ہمارے پرموت بھائی کو بہت شکریہ دینا میں بہت سیکھ کرکیٹ ٹورنمنٹ یا پھر بڑی بیلڈنگ کامپی دیشن اور آج ہاکی سے جننے کا محوکہ ملا مجھے تو میں آج ہاکی سٹکس دے رہا ہوں اور آگے بھی کچھ بھی ضرورت ہے تو پارتھانہ اور پورے ہاں پہ میمبر سکول کے وہ مجھے بہت سکھتے ہیں میں سپورٹ کے لیے انکریجمنٹ کے لیے اور کچھ بھی کروں گا کوشش کروں گا کرنے کی اور میں سبیس سپرونٹس کو ایک بات بولنا چاہوں گا آپ اچھا کھائیے اچھے سے کھیلیے اور ساتھی ساتھ پڑھائی پر بھی دہن دیجئے آخر میکنزر میں برخی بندی اور آبرسانی کے اتدار نے کی شرکت بی جے پی کے نظام آباد ایم پی دھرمپوری آرویند کے خلاف حدراباد میں مخدمہ درچ سی ایم کیسیار کے خلاف اشتیال انگیز ریمارکس کا معاملہ تیلنگرہ سٹیٹ اردو اکیڈیمی کے چیئرمن کی گل اکیس جولائی کو حلب برداری اردو اکیڈیمی کے اس پروگرام سے مطالق لگائے گئے بینرز اور پوسٹر پر سے اردو غائب زہرباد رکنے سیملی کے مانک راؤ کی پریس کانفرنس ریڈی برادری کے خلاف کیے گئے توہین آمیز ریمارکس کو خرار دیا نامناسب جواہر نگر پولیس اور ایسوٹی ملکاج گری کی کاروائی انٹر اسٹیٹ گینگ کے چھے قرائے کے خاتل گرفتار سی پی مہیش بھاگوت کی پریس کانفرنس خبرنمے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپڈیٹس کے لئے دیکھت رہی بی بی نیوز یوٹیو پر فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے 254 009 00 یا اپ ڈاؤنلوڈ کریں